موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج بدھ 23 جون اور سال 2021 ہے ریڈیو زرنبش کے آج کی نیوز بولیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میذبان دوستین مراد بلوچ ریڈیو زرنبش کے آج کی نیوز بولیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں لیکن سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کے رہنما عثمان خان کاکڑ کے وفات کی اس حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ زرنبش کی طرف سے بنائی گئی ہے جو پیش کر رہی ہیں سارن بلوچ پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کے رہنما عثمان کاکڑ کا جنہ ہسپتال کراچی میں پوسٹ مارٹم کر لیا گیا پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق عثمان کاکڑ کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں ہے البتہ جسم کے مختلف حصوں پر سرجری یا کینولا کے نشانات ہیں جبکہ پیتھالوجی کے لیے کئی نمونے لیے گئے ہیں ڈاکٹروں کے مطابق موت کی حتمی وجہ پیتھالوجی رپورٹ سے سامنے آئے گی اور عثمان کاکڑ کے بھائی اور بیٹے کے کہنے پر پوسٹ مارٹم کیا گیا پوسٹ مارٹم کے بعد منگل کو عثمان خان کاکڑ کا جستخاقی بزر یا سڑک کراچی سے کوئٹا منتقل کیا گیا جسے آج تتفین کے لیے مسلم باغ لے جایا جائے گا کراچی سے کوئٹا منتقل کے دوران بلوچ علاقوں ہب وندر اتھل ورٹ خزدار اور دیگر میں جگہ جگہ عثمان خان کاکڑ کے میت کا استقبال کیا گیا میت پر پھول نچاور کیے گئے اور سلامی دی گئی عثمان خان کاکڑ کے بیٹے خوشحال خان نے الزام آیت کیا ہے کہ ان کے والد کو قتل کیا گیا ہے ان کے بیٹے خوشحال خان عثمان کاکڑ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں پتا ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ کس نے کیا اور کیوں کیا ہے اس سے پہلے بھی لالا نے سینٹ میں اپنے بیانات میں اس خدشے کا اظہار کیا تھا انہوں نے کہا کہ مجھ سمیت ان کے بھائی اور پارٹی کارکنان کو یہ پیغامات ملے ہیں کہ اگر لالا نے جمہوریت کی بات کرنی نہ چھوڑی اور پشتونوں کیلئے آزادی کے مطالبے سے دست بردار نہ ہوئے تو انہیں سنگی نتائج بگتنے ہوں گے جو وہ لوگ چاہتے تھے انہوں نے وہی کر دیا اور انہیں شہید کر دیا بلوچ اور سندھی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر عثمان خان کاکڑ کو خراجی عقیدت پیش کیا گیا آزادی پسند بلوچ رہنماؤں ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے عثمان کاکڑ کی وفات پر کہا کہ سیاسی اختلاف سے قطع نظر ہمیں محکوم اقوام کے ایک جرتمند آواز کی موت پر افسوس ہے جس نے طلبہ سیاست سے لے کر عوامی قیادت تک مصبت کردار ادا کیا وہ حقیقی معنوں میں ایک شریف انسان تھے میں ان کے خاندان اور پشتن قوم سے ان کی وفات پر تازیت کرتا ہوں بلوچ آزادی پسند رہنماؤں واحد کمبر نے لالا عثمان کاکڑ کے وفات پر تازیتی بیان میں کہا کہ اس قتل میں پاکستانی ایجنسیاں ملوث ہیں لالا عثمان کاکڑ کی اچانک وفات بلوچ اور پشتنوں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے بلوچ نیشنل موومنٹ کے سابق جنرل سیکریٹری رحیم بلوچ ایڈوکیٹ نے کہا عثمان خان کاکڑ کی موت ایک منصوبہ بند قتل لگتا ہے جس کا اظہار انہوں نے پاکستان کے سینٹ میں کیا تھا بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیئرمن خلیل بلوچ نے اپنے بیان میں کہا لالا عثمان کاکڑ کے قتل پر ہمیں شدید دکھ ہوا وہ ایک بہادر انسان تھے اس لیے پاکستان نے انہیں راستے سے ہٹا دیا بلوچ تحریک آزادی کے سرکردہ رہنما اختر ندیم بلوچ نے کہا عثمان خان کاکڑ ایک اچھے قوم دوست اور عظیم انسان تھے وہ محکوموں کی آواز تھے بلوچ آزادی پسند رہنما شیر آلم مری نے عثمان کاکڑ کی رہلت پہ دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عثمان کاکڑ ایک راست گو بہادر اور ثابت قدم مظلوم کے ساتھ دینے والے ایک کردار تھے بلوچ ایک جہتی کمیٹی نے عثمان کاکڑ کی اچانک رہلت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عثمان کاکڑ کی اچانک موت نے پشتن قوم کے ساتھ بلوچ قوم کو بھی افسردہ کر دیا ہے وہ مظلوم اقوام کے لئے ایک آواز تھے افغان صدر اشرف غنی نے عثمان کاکڑ کی موت پر دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ عثمان کاکڑ افغان سرزمین کے زیرق سیاستدان اور امن کے خواہات تھے پشتن تحفظ مومنٹ کے رہنماؤں نے عثمان کاکڑ کی وفات واضح قتل قرار دیتے ہوئے تحقیقات کا مطالبہ کیا پاکستان کے سینٹ میں اپوزیشن اراکی نے عثمان کاکڑ کے گھر میں زخمی ہونے کے بعد ان کی وفات پر سوال اٹھاتے ہوئے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا کل ادم تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار کی سابق ترجمان احسان اللہ احسان نے عثمان کاکڑ کی موت کو قتل قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی فوج کی طرف سے انہیں جو ہٹ لسٹ دی گئی تھی ان میں افراسیاب خٹک اور ڈاکٹر سید عالم محسود کے ساتھ عثمان کاکڑ کا نام بھی شامل تھا یہ تھی سارن بلوچ اب پیشی خدمت ہیں علاقائی اور عالمی خبریں بلوچ نیشنل موومنٹ کی طرف سے برطانیہ کے دار الحکومت لندن میں برطانوی وزیراعظم ہاؤس کے سامنے ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی بارہ سالہ جبری گمشدگی کے موقع پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے میں بی این ایم کارکنان کے علاوہ بی ایر پی بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ورلڈ سندھی کانگریس کے کارکنون نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی بلوچ نیشنل موومنٹ برطانیہ زون کے صدر حکیم بلوچ نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی این ایم سب کے ساتھ مل کر جد و جہد کے لیے تیار ہے بلوچ سندھی فورم اس کی ایک مثال ہے حکیم بلوچ نے کہا کہ ہمارا آج کا احتجاج ہمارے لیڈر ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی بارہ سالہ طویل جبری گمشدگی کے خلاف ہے ہم سب ایک پلیٹ فارم سے جد و جہد کر رہے تھے ایک دن ہمیں خبر آئی کہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ کو پاکستانی خفیہ اداروں نے اٹھا کر جبری طور پر لاپتہ کیا ہے بی این ایم کے دو اور رہنما غفور بلوچ اور رمضان بلوچ بھی ایک دہائی سے زائد عرصے سے جبری طور پر لاپتہ ہیں اسی طرح طالب علم رہنما زاکر مجید بھی بارہ سالوں سے لاپتہ ہے احتجاج میں شریک بلوچ رپبلیکن پارٹی کے منصور بلوچ نے کہا کہ پاکستانی مظالم کے خلاف ہمیں اکھٹے ہو کر جد و جہد کرنی چاہیے بی ایچ آر سی کے سمد بلوچ نے اپنے خطاب میں اتحاد پر زور دیا انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں جو ظلم و جبر ہو رہا ہے اس کے بارے میں دنیا کو آگائی دے احتجاج میں شریک مہناز بلوچ نے کہا کہ ہماری مائے اور بچیاں بلوچستان اور پاکستان کی پریس کلبوں کے سامنے درپدر ہیں پاکستان کی ظلم و زیادتی کی وجہ سے وہ سڑکوں پر بیٹھ کر رو رہی ہیں ہم ادھر بیرونی ممالک میں بیٹے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب ان کی آواز بنیں ہمیں اپنے چھوٹے اختلافات کو ختم کر کے اکھٹے ہو کر ایک مضبوط آواز بنانی چاہیے ورلڈ سندھی کانگریز کے ڈاکٹر ہدایت بٹھو نے کہا کہ پاکستان ہم بلوچوں اور سندھیوں پر یقصہ مظالم ڈھا رہا ہے در حقیقت پاکستان صرف بلوچستان اور سندھ میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں دہشتگردی میں مصروف ہے برطانیہ میں بھی پاکستان کی تربیت جافت دہشتگرد آ کر وحشت پھیلاتے ہیں اور دنیا کو اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ پاکستان پوری دنیا کے لیے ایک خطرہ ہے کابز پاکستانی فورسز نے کیج کے علاقے گو مازی سے ایک نوجوان کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے جس کی شناخت اسامہ ولد محمد جان کے نام سے ہوئی ہے اسامہ کے خاندانی ذرا کے مطابق اسامہ کی عمر سترہ سال ہے جو حب چوکی میں ساتھویں جماعت کا طالب علم ہے جنہیں کابز پاکستانی فورسز نے تئیس مئی کو کیج کے علاقے گو مازی سے دوران جاریت لاپتہ کر دیا بلوچستان کے مرکزی شہر شال میں کابز پاکستانی ادارہ سی ٹی ڈی نے ایک اور شخص کو مقابلے میں مارنے کا دعویٰ کیا ہے سی ٹی ڈی ترجمان کے مطابق شال گوہر آباد میں سی ٹی ڈی کے آپریشن میں فائرنگ کے تبادلے میں مبجنہ شدت پسند حلاق ہو گیا جبکہ دستی بم حملے میں دو اہلکار زخمی بھی ہوئے سی ٹی ڈی ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ مذکور شخص کے کمپاؤنڈ سے اسلاح گولہ بارود بھی برامد ہوا اور یہ شخص فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ اور پاکستانی فورسز پر حملوں میں ملوث تھا مقابلے میں حلاق ہونے والے شخص کی شناخت فضل و رحمان عرف شان کے نام سے ہوئی ہے بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے بلوچستان میں کالیجوں کی حالت زہر پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تعلیمی اداروں میں سہولیات کے فقدان اور میاری تعلیمی نظام کے نہ ہونے کے باعث نوجوان نسل تعلیم کے حصول سے کاثر ہے انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں مختلف ازلا کے تحصیلوں میں کالیج تک موجود نہیں جبکہ قائم شدہ کالیجوں کی حالت نہایت ہی مخدوش اور تشویشناک ہے جس کی وجہ سے بلوچستان میں تعلیمی نظام دوسرے صوبوں کی نسبت ابتری کا شکار ہے اور ناخاندگی کا تناسب دوسرے صوبوں سے زیادہ ہے انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ بلوچستان کے کالیجوں میں سہولیات کے لیے فنڈز کا اجرا کیا جائے اور کالیجوں میں تدریسی عمل کو جاری رکھنے کے لیے نئی بھرتیاں کرتے ہوئے تمام شعبوں کے لیے اساتح سے مقرر کیے جائیں ہیومن رائٹس کمیشن آف سندھ کی نائب صدر قاضی خزر حبیب نے کہا ہے کہ دو ہزار بیس میں سندھ میں لاپتہ افراد اور جرائم کے واقعات میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے قاضی خزر نے سندھ میں انسانی حقوقی حالت اظہار پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دو ہزار بیس میں صوبے کی صورتحال سے متعلق تفصیلات کا تبادلہ کیا قاضی خزر نے کہا کہ سندھ ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز نیٹورک کے مطابق سندھ میں مجموعی طور پر ایک سو ستائیس افراد لاپتہ ہوئے جن میں سے ایک سو بارہ افراد کی بازیابی ہوئی جبکہ پندرہ تاہر لاپتہ ہے انہوں نے انکشاف کیا کہ سندھ میں ہندو لڑکیوں کے زبردستی مذہب تبدیل کرنے کے کم از کم چھ کیسز بھی رپورٹ ہوئے بندوبستی پاکستان خائبر پختوں خواہ میں پشاور کے نوائی علاقے چمکنی میں زمین کے تنازع پر ایک ہی خاندان کے سات افراد کو قتل کر دیا گیا پولیس کے مطابق چمکنی میں مخالف فریق نے گھر پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے سات افراد ہلاک ہو گئے پولیس کے مطابق واقع زمین کے تنازع کی وجہ سے پیش آیا جس میں ملوث چار ملزمان کو حراست میں لیا گیا ہے جبکہ دیگر کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے کہا ہے کہ امریکہ جنگ سے متاثرہ ملک میں اس لیے آیا تھا کہ انتیاب پسندی کا خاتمہ کر سکے اور استحقام لا سکے مگر وہ بیس سال بعد ان دونوں مقاصد میں ناکام ہونے کے بعد واپس جا رہا ہے حامد کرزئی نے کہا کہ اس کے تیرہ سالہ دور اقتدار میں امریکہ کے ساتھ تعلقات میں تناؤ رہا کیونکہ وہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلاص چاہتے تھے ان کے بقول افغان عوام متحد ہیں اور ان کے اندر اس کی بھرپور خواہش موجود ہے اور اب ان کو اپنے مستقبل کی ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے ایران کے نو منتخب صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ نہ وہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے اور نہ ہی ایران کے میزائل پروگرام اور خطے کے عسکری گروہوں کی حمایت کے معاملے پر کوئی مذاکرات ہوں گے صدر منتخب ہونے کے بعد پیر کو اپنی پہلی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ابراہیم رئیسی نے کہا کہ صدر بائیڈن کو ایران پر آئید پابندیاں ختم کر کے اپنی سنجیدگی ثابت کرنا ہوگی ایران کے سرکاری خبرسان ادارے ارنا کے مطابق ایک سوال کے جواب میں رئیسی کا کہنا تھا کہ امریکہ کو مشورت دوں گا کہ وہ جہری معاہدے کی طرف واپس آ جائے کیونکہ یہ ایرانی قوم کا مطالبہ ہے یورپی یونین نے انسانی حقوقی خلاف ورزیوں کی وجہ سے میڈیا کے مطابق یورپی یونین نے آٹھ افسران پر سفری پابندی آئید کر دی ہے اور میانمار کی فوج سے تعلق رکھنے والے چار اقتصادی اداروں کے خلاف بھی کارروائی کی ہے یورپی یونین کا کہنا تھا کہ جواہرات اور بانس کے سیکٹر کو نشانہ بنا کر ان اقدامات کے ذریعے میانمار کے قدرتی وسائل سے مالی فائدے حاصل کرنے کی فوجی جنتہ کی صلاحیت کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ پابندیاں اس انداز میں نافذ کی گئی ہیں جس سے میانمار کے عوام کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا جرمنی میں وفا کی پروسی کیوٹرون نے ایک روسی سائنسدان کو ماسکو کو حساس معلومات منتقل کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے ڈی ڈبلیو کے مطابق پروسی کیوٹرون نے سموار کو ایک بیان میں گرفتار مشتبہ سائنسدان کی شناخت صرف النورائن کے نام سے کی ہے اور بتایا ہے کہ اس کو گزشتہ جمعہ کو روس کی ایک خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرنے کے الزام میں حراست میں لیا گیا مذکورہ سائنسدان پر جرمنی کی ایک یونیورسٹی سے حساس معلومات نقض رکوم کے بدلے میں ماسکو کو فراہم کرنے کا الزام آئد کیا گیا ہے ایک ساتھ ہی آج کے نیوز بولٹن کا اختتام ہوتا ہے دوستیں مراد بلوچ کو اجازت دیجئے